اسلام علیکم خواتین اور ان کے پاس بیٹھے ان کے حضرات کیرون فلمز میں آپ کو خوش آمرید اور آج کا اپیسوڈ جو ہے وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یار آپ دیکھی جاتے ہیں سارے اپیسوڈز اور بتاتے نہیں ہیں یار اچھا لگا برا لگا تو کمنٹس میں ذرا تعریف کیا کریں دل کرے تو زلیل بھی کیا کریں ساری اپسنز آپ کے پاس ہیں تاکہ ہمیں فیڈبیک ملتا رہے لیکن آج کے اپیسوڈ میں جو ہمارے ساتھ مہمانیں خصوصی خصوصی طور پر یہاں پہ آئے ہیں یہ کون ہیں کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور ایسی حرکتیں انہوں نے کیوں سٹارٹ کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ضرورت کیا ہے ان کو یہ اس طرح کی چیزیں کرنے کی وہ ہم ان سے پوچھیں گے اور یہ ہی بتائیں گے تو شروع کرتے ہیں جی ساتھ سلام علیکم میرا نام جہانزیو احمد خان ہے اور میں ایک موٹیویشنل ٹرینر ہوں میں ٹریننگز دیتا ہوں کمپنیز میں اور کوپریٹ ٹریننگز کرتے ہیں ہم لوگ یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں انٹرپنیورز کے ساتھ کام کرتے ہیں میں کانسلنگز کرتا ہوں اور اس کے اندر بیسکلی ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ to add in positivity in lives of people اور جتنا ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ انگیج کر سکیں کچھ پوزیٹیو ان کو دے سکیں وہ ہمارا بیسکلی aim and objective ہے تو اس کی اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ موٹی ویٹ کرتے ہیں لوگوں کو میں جی بالکل موٹی اور ویٹ دونوں کرتا ہوں چونکہ دونوں چیزیں ہیں مجھے نظر آرہی ان کے پاس ہیں الحمدللہ موٹی تون بھی ان کے پاس ہے ویٹ بھی ان کا ماشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے بلکہ صوفے کو زیادہ محسوس ہو رہا ہے جس پر یہ بیٹھے ہیں وہ چیخیں بھی مار رہا ہو گیا تھوڑی تھوڑی صوفہ ہاں freedom of expression ہر ایک کے پاس کر سکتا ہے اور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ذرا زیادہ بھی بے شمار لگ رہا ہوں گا یہ تو میرے حسن کا لشکارہ پڑھا ہے نا آپ پہ ایسے تو بلش کر جاؤں گا میں ایسی بات پر پانا کریں گا تم بلش نہ کرنا نہیں تو فلش ہو جائے گا یہ گردی باتیں بھی کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلش بیچ میں آنے ضروری نہیں تھا یہ لیا ہے اچھا خیر یہ جواب نے کہا ہے کہ ایڈ کرتے ہیں پوزیٹیویٹی لوگوں کی لائف میں تو لوگ بھی کچھ ایڈ کرتے ہیں واپس کہ وہ ڈیویین اور سبٹریکشن اور ملٹیپلیکیشن تو ہوتی نہیں ہے کیا سینہ نہیں نہیں وہ پہلے یہ ہوتا تھا لیکن اب وہ ملٹیپلیکیشن کی طرف کام کام سن ہے صحیح ہے تو میں ڈی موٹیویٹ اگر سپوز ہو رہا ہوں تو کیوں بندے ڈی موٹیویٹ کیوں ہو جاتے ہیں زندگی میں آپ کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور ہر ایک کا ان سرکمسٹانسز کو ڈیل کرنے کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے اور اس اپنے اپنے طریقے کے اندر کوئی تھوڑا سا ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے ہم سارے ہوتے ہیں ایک سمپل سی چیز ہے ہم جیسے لوگوں کو ایک بات کرتے ہیں کہ try to see positive in every situation تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت positive ہیں اور انسان ہونے کے جو سب میں خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم کی جو جو feeling ہے وہ آپ کے اندر ہے موجود ہے تو ہر وقت آپ motivated بھی نہیں رہ سکتے اور ہر وقت کیونکہ آپ demotivated اگر ہیں اور آپ نے کچھ achieve کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو motivation کی بھی ضرورت ہے جس کے اوپر میں ایک بات کہتا ہوں کہ self motivation is a skill اور میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں اس کے اوپر by the same name کہ self motivation is a skill کیونکہ یہ ایک art ہے یہ ایک skill ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہے اور اس کو develop کرنا اصل میں کام ہے بہتر انسان ہمیشہ وہ ہی دیکھا گیا ہے past میں بھی ہم mystery میں دیکھیں جو greats رہے ہیں کہ جب وہ down and under تھے اور down and under situation سے جب وہ نکل کے آئے تو نکلنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ situation میں ہوتا ہے جب وہ پہلے demoralized ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جب کچھ achieve کرتا ہے تو وہ situation سے آتا ہے جہاں سب نے اس کو write off کر دیا ہوتا ہے but still he manages to achieve all those things جو لوگوں نے کبھی سوچی نہیں ہوتی تو وہ demotivated جو شخص ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ motivate ہوتا ہے تو وہ self motivation ہی کے ذریعے ہوتا ہے یہ بات مجھے genuine لگ رہی تھوڑی سے کہ وہ ہر وقت positive اور motivated نہیں بندہ رہ سکتا ہے یعنی آپ انسان کے بچے بن کے رہے ہیں تو دونوں side اتار چڑھاؤ ہاں مطلب وہ آپ کے دونوں side بہت ضروری ہیں آپ خالی یہ ہے اگر کہیں کہ جی میں ہر وقت motivated رہتا ہوں تو معذرت کے ساتھ پھر آپ انسان کی سطح سے کہیں اوپر بڑھ کے بات کر رہے ہیں انسان کی سطح پہ آپ رہیں گے تو آپ جذبات دونوں آپ کے ساتھ ہیں ضروری نہیں ہے ہر وقت آپ motivated رہیں وہ انسان ہی نہیں ہے جو کہ ہر وقت ایک ہی سی feeling رکھتا ہوں یعنی پھر ان کی کتاب پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے جب یہ لکھ لیں گے پوری کر لیں گے مجھے دونوں رخ دیکھنے کو ملیں گے صرف positivity کا lollipop نہیں ملے گا کہ انہے واہ بس think positive think positive ایسا تو کچھ نہیں نہیں اس میں logical reasoning ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کو tools دیا جائیں گے جس سے آپ اپنے آپ کو motivate کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں ہیں motivated یا آپ feel کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہیں تو اس سے آپ improve کیسے کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے جب کچھ بندے آپ نے دیکھو کہ motivate کرنے کے باوجود motivate نہیں ہوتے تو کیا وہ نیت خراب ہوتی کیا مسئلہ ہے دیکھیں جی مختلف reasons ہوتے ہیں اس کے ایک چیز ہم کہتے ہیں realization ہوتی ہے self-actualization ہوتی ہے اگر انسان اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا جیسے ہم تھوڑی در پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور پھر اس سے آگے بڑھنا چاہیے تو جو انسان اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ جب آپ ایک stagnant اپنے آپ کو کر لیتے ہیں چیزوں کے اندر تو پھر آپ آگے بڑھنے کا آپ کے اندر جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے پہلے کم ہوتا ہے پھر automatically ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے growth ختم ہو جاتی ہے تو in short کے اپنی اوقات پہ آ جائیں یار کیا ہو گیا کر لیا کرو تسلیم کوئی غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے اوقات تسلیم کر لینی چاہیے اس کے بعد چیزیں آسان ہو جاتی ہے کیا بات کر دیا اسی بات سے میرے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں motivation لوگوں کی یہ بتائیں نا بھائی کیونکہ بھائی اس وقت کی یہ بہت ضروری چیز ہے اہم ضرورت ہے اس وقت کی کہ آپ دو چیز ہیں جو مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہیں اس وقت اور صرف پاکستان میں نہیں ہماری society میں نہیں globally ایک humor دوسرا motivation اگر آپ IMDB charts دیکھیں یہ میں اپنے sessions میں بھی بات کرتا ہوں IMDB کے پچھلے پانچ سے دس سال کے charts دیکھیں تو top films جو ہیں وہ آپ کو comedy films ملتی ہیں humorous films ملتی ہیں زیادہ تر اس کے اندر humor زیادہ آتا ہے کیونکہ اور لوگ دیکھنا بھی وہ پسند کرتے ہیں کیوں کیونکہ frustration بہت زیادہ ہے ہر society میں international frustration بہت زیادہ ہے اور اس frustration کو مارتی ہے light heartedness آپ کو جو لوگ ہساتے ہیں آپ کو جو لوگ easy کرتے ہیں light کرتے ہیں mood light کرتے ہیں وہ آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا کا لگ جائے تو اس تڑکے کی جو خوشبو ہے اس میں وہ مہک ہے وہ پھر دیدنی ہو جائے مطلب وہ آپ اس کو compare نہیں کر سکتے اس کو وہ incomparable ہو جاتی ہے تو پھر اپنی کتاب میں بھی آپ نے humor ڈالا ہوگا تو اس میں کیا وہ جکتیں لطیفے لکھے ہیں دیکھیں جی humor لکھنا ایک مشکل کام ہے ایک art ہے میں کوئی promise نہیں کرتا کہ کچھ اس میں humorous چیزیں ہوں گی بہت ہاں کوشش ہے کچھ آپ جیسے حضرات سے ہم فیضیاب ہونے کی کوشش لائٹ ڈارک humor لائٹ ڈارک یہ جینور بن رہا ہے لائٹ ڈارک دونوں دو خشنے رکھے ہیں چلتا ہے نا ایسے ہی چلتا ہے لائٹ ڈارک چل بھی رہا ہے اپنا اپنا حسن نظر ہے آپ خود ہی دیکھئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا who's lighter and who's darker یہ نیت ڈیفائن کرتی ہے ویسے نظر تو حسن اور نظر دونوں آمین سامنے ہوتے ہیں تو فرسٹریشن جیسے آہ فرسٹریشن یہ فرسٹریشن تھوڑی ڈیفائن کریں یا فرسٹریشن جب آپ کے چیزیں کنٹرول میں بیسیکلی نہیں ہوتی ہم جب ان کنٹرولیبلز کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کے اوپر ہم اپنی انرجیز لگا رہے ہوتے ہیں تمام تر صلاحیتیں ان کے اوپر سرف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں حاصل کچھ ہوتا نہیں ہے تو جب حاصل وصول نہیں ہوگا تو بندہ فرسٹریٹیڈ ہی ہوگا اچھا یہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم ان جگہوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے direction بھی ٹھیک ہوتی ہے but وہ چیز time لے رہی ہوتی ہے وہاں ثابت قدمی کی بہت ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ چیز ہوتی ہے کہ self motivation اپنے آپ کو motivated رکھیں اگر آپ کا goal clear ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا achieve کرنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی line کیا ہے line of action کیا ہے line کیا ہے اور اس کے لئے آپ نے line of action کیا بنایا ہے تو پھر چیزیں relatively آسان ہو جاتی ہیں consistency is the key persuasion is the key اگر آپ persuasive نہیں رہیں گے یہ وہ چیزیں جو کتابی باتیں لگتی ہیں اور بڑے speakers جو باتیں کرتے ہیں بڑے لوگ کے باتیں کرتے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ہم جو shortcuts ہیں وہ حقیقتاً مشکل ہیں ہم سارے I guess اس بات کے شاہد ہیں کہ shortcuts سے وہ بہت sustainability جو ہے نا وہ زیادہ عرصے کی نہیں رہتی sustainability جو ہے وہ پھر ایک مار کھا کے انسان اس میں رہتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے کہ گزارا تو آج کل ویسی بڑا مشکل ہے تو اب چھوٹے چھوٹے الفاظ میں نہیں الفاظ نہیں مطلب چھوٹی چھوٹی line میں اور sentence اور جملوں میں جاتے جاتے جو ہماری youth آپ نے بتایا ہے نا ان پہ کام کر رہے ہیں ان کے لئے کوئی message کوئی مزیدار مزیدار message جو ہی عمر کومیڈی آپ نے کہا ہے کہ ضروری ہے نہیں نہیں وہ ہے تو ضروری لیکن اس میں صرف یہ چیز ہے کہ جی آپ اپنے آپ کو motivated رکھیں گے اور youth کے لئے ایک تو بڑی simple سی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ identify کرنا ہے کہ آپ نے achieve کیا کرنا ہے اور ہماری youth کا ایک اور جو بڑی ایک مزیدار سی چیز ہے اکشن میں لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ صبح دفتر کے لئے جانے کے لئے جب آپ اٹھتے ہیں یا university جانے کے لئے آپ اٹھتے ہیں خاص کر سردیوں میں تو جب آپ گرم گرم رضائی سے اٹھتے ہیں تو وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اس میں سے اٹھنا لیکن جب آپ کے goal ہوتا ہے کہ میں نے girlfriend سے ملنا ہے یا اس کو eventually حاصل کرنا ہے یا boyfriend for that matter تو آپ کے لئے چیزیں تھوڑی سی ذرا کوزی ہو جاتی ہیں کمبل سے باہر بھی تو یہ motivations ہوتی ہیں self-motivation is a skill میں اسی لئے کہتا ہوں کہ یہ motivational factors ہیں جو آپ نے innovatively سوچنا ہے اور ان کو بنانا ہے اور ان سے اپنے آپ کو develop کرنا ہے تو be innovative اور be persuasive persistence بہت ضروری ہے innovation is the key اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے factors ہیں girlfriend boyfriend یا anything تو وہ آپ اس کو ذرا apply کریں اپنی زندگی میں and not only this یہ metaphorical چیزیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی practical چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں ذرا سے innovative ہوں اور پھر ان کے اوپر کام کر کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ self-motivation اندر سے باہر نکل کے آئے گی یعنی جو کریں سوچ سمجھ کے کریں goal define کر کے کریں اور ایک direction میں چلتے ہوئے کریں تو ٹھیک ہے اب ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کی کتاب چھپے گی اور یہ ان قریب ہمیں نظر بھی آئیں گے یہیں آس پاس کہیں بولتے ہوئے ہم استفادہ کریں گے ان کی مزید باتوں سے تو ابھی ہم ان کو thanks vote of vote تو نہیں election پر تھوڑی کھڑے ہو رہے ہیں ویسی thanks کر دیتے ہیں تو جہاسیب احمد خان the motivational trainer and a counsellor and a counsellor اچھا ٹھیک ہے وہ spelling میں گوگل لکھاتے لوں گا motivational trainer counsellor and strategist یہ ایتین جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں میں بول نہیں سکتا تو آپ نے سن لیں تو سمجھ جائیں وہ پھس جاتی ہیں ان کے موں میں پر نکالنی پڑتی ہیں ابھی تو تھوڑ پھس رہی ہے تو اس لئے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں thank you so much for coming yo well thank you for coming اللہ حافظ اللہ حافظ آپ کا بھی اللہ حافظ